جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد ادنان تو سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیری فارمنگ اینڈ بجنس پلین پر کوش آمدید کہتے ہیں تو آج ہم آپ کو پریٹیکلی دکھائیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے بھی کہ اگر آپ کی گائے یا بینس بچہ نہیں دے پا رہی اس میں ڈسٹوکیا کا کیس ہے یا پھر اسسٹڈ کاوینگ ہے تو آپ نے کن ایس او پیز کا کیا رکھنا ہے اور کیسے آپ نے جو ہے وہ کاوینگ کروانی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ انٹی سیپٹک سلیوشن تیار کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے تین لیٹر پانی کے اندر جو ہے وہ پچاس ایمل جو ہے وہ پائیوڈین مکس کر لینی ہے اور اس کے بعد جو رسیہ آپ نے اس کی ٹانگوں کو ڈالنی ہے فیٹس کی وہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینی ہے انٹی سیپٹک سلیوشن کے اس کے بعد آپ نے گلاوز پہننے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پاروڈین جو ہے وہ آپ نے گلاوز کے اوپر بھی لگانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گائے ہیں اس کے ولوا وجائنا جو ہے ادھر بھی لگانی ہے اور ٹرائی کرنی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی انفیکشن جڑ جڑا سیم جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ بچے دانی یا یوٹرس کے اندر نہ لے کر جا سکے اس کے بعد آپ نے لیکوڈ پرافین کا استعمال کرنا ہے تاکہ لبریکیشن ہو سکے اور آپ نے بچے کی پوزیشن پوسٹر اور پریزنٹیشن چیک کرنی ہے آیا کہ اس کی پریزنٹیشن پوزیشن صحیح ہے یا نہیں اگر اس کی پریزنٹیشن جب پوزیشن صحیح نہیں ہے تو پھر آپ نے جب اس کی پوزیشن صحیح کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اٹریکشن اپلائی کرنی ہے کیونکہ جب تک بچے کی جو پوزیشن ہے وہ صحیح نہیں ہوگی تو آپ جتنی مرضی بہت سے ٹریکشن یا بیرونی فورس لگا لیں بچہ نہیں نکلے گا تو ابھی جو اس گائے میں جو اس کا ہیڈ تھا فیٹس کا وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے نیچے گرا ہوا تھا دونور تھا تو ہم نے اس کی پوزیشن کو صحیح کیا ہے صحیح کرنے کے بعد اب ہم اس کی لیگز کو اس کی ٹانگوں کو فیٹس کی ٹانگوں کو رسی ڈالیں گے اور جو ہے وہ فورس اپلائی کر کے فیٹس کو باہر نکالیں گے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ رسی کی گرہ بنائی ہے گرہ بنانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایمٹی سیپٹک سیلیوشن لگا ہے اس کی ولوہ کے اوپر تاکہ کوئی بھی جراسین جو ہے وہ اندر نہ جا سکے اور دونوں ٹانگوں کو جو ہے وہ رسی اپلائی کر دی ہے رسی آپ نے رسی ڈالتے وقت ٹانگوں کو اس بات کا کھیا رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ بچے دانی کو رسی نہ ڈال دیں کیونکہ اکثر جو ہے وہ آپ ٹانگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے دانی کے کسی حصے کو یوٹرس کے کسی پارٹ کو جو ہے وہ رسی ڈال دیتے ہیں تو پھر جب آپ باہر سے فورس لگاتے ہیں تو وہ بچے دانی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اس سے جو ہے وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے جو بعد میں جو ہے وہ کافی آپ کو آٹکم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی انفیکشن لازمی ہو جاتا ہے جنور کو رسی ڈالنے کے بعد آپ نے لیبر سے جو ہے وہ فورس لگوانی ہے آپ نے زور لگوانا ہے آپ نے اس بات کا کیا رکھنا ہے کہ آپ خود زور نہ لگائیں کیونکہ اگر آپ خود زور لگانے لگ پڑے تو پھر آپ اگزاسٹ ہو جائیں گے اور آپ کافنگ نہیں کروا سکیں گے آپ نے صرف ان کو ہدایت دینی ہے کہ آپ نے کسی حمد میں فورس لگانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہملیک اور پیرافین کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ڈسٹوکیا یا سکسٹ کاروینگ میں اس میں جو ہے وہ لوبریکیشن جو ہے اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کاروینگ میں تو آپ نے جو ہے وہ لوبریکیشن کا خیاس کیا رکھنا ہے اس کے لئے آپ لیکور پیرافین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی تیل ہے جس میں سرسوں کا علاہ جاتا ہے اس کا بھی آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے وہ ایک خاص سمت میں جو ہے وہ فور سپلائی کروانی ہے لیبر سے تو آپ نے اس بات کا کیا رکھنا ہے کہ تین سے چار منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فیٹس جو ہے اس کو آپ باہر نکال لیں کیونکہ اگر جو فیٹس ہے وہ پہلے وی کے ریزن جو ہے ادھر پانچ سے چار چھ منٹ رہے تو پھر جو ہے وہ سٹیل برس کے کیسز کافی زیادہ آتے ہیں سٹیل برس پھر اس کی جو ہے وہ ڈیٹھ ہو جاتی ہے فیٹس کی تو آپ نے اس بات کا کیا رکھنا ہے تو ابھی جو ہے ہم ویجائنل جو فولڈ ہیں اس کو جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر سے ہٹا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ فیٹس جو ہے وہ ڈیلیور ہو سکے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ فیٹس جو ہے وہ باہر نکل چکا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اس کے موں کو اچھی طرح صاف کیا ہے تاکہ جو میوکس ہے وہ اس کے اندر نہ جا سکے فیٹس ریموک آتے وقت آپ نے اس بات کا کیا رکھنا ہے کہ جب اس کی آخری ٹانگیں نکل رہی ہوں تو آپ نے جو ہے وہ اپنی ہاتھوں سے اس کے جو آخری ٹانگوں کے دونوں پیشلی ٹانگوں کے جو خور ہیں اس کو کورنگ دے دینی ہے کیونکہ اگر جو ہے وہ آپ جٹکے سے اس کو نکالیں گے تو پھر جو ہے اس کی جو پیشلی ٹانگوں کے خور ہیں اس سے جو ہے وہ بچے دانی جو ہے وہ رپچر ہو سکتی ہے اس سے جو ہے وہ بچے دانی پھڑ سکتی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فیٹس کو الٹا لٹکانا ہے الٹر لٹکانے کے بعد آپ نے اس کا جو رسپیریٹری ٹریک ہے اس کو کلیر کرنا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ ریبز کو ریبز کی مساج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کے سار کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ سے پریس کرنا ہے تاکہ میوکس جو ہے وہ نکل سکے اس کا ناک صاف کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے تو آپ جو ہے ڈیکسا میتاسون کا انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں